ان کے لب رنگی کی نتھا بہتی کہتے ہیں کہ حدیثوں میں جو ہوتا ہے ضعیف حدیث اور صحیح حدیث تو ان کے کیا مطلب ہوتے ہیں تھوڑا آسان زبان میں اس کو بتا دیجئے اصل میں جو حدیثوں کی اقسام ہوتی ہیں قسمیں ہوتی ہیں اور جو کیٹیگری بنائی گئی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ حدیث جو ہے یہ حسن درجے کی ہے یہ ضعیف ہے یہ خبر واحد ہے یہ صحیح ہے تو ان کی جتنی بھی اقسام ہیں یہ سب محدیسین کے ایک اسطلاح ہیں یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ آسان زبان میں میں بغیر علم گفتگو نہیں کروں گا تاکہ عبام کی سمجھ میں آ جائے میں اس انداز سے کوشش کروں گا کہ اس میں جو معاملہ ہوتا ہے یعنی کسی چیز کا ضعیف ہونے کا حسن ہونے کا تو یہ سب صرف سنت کے اعتبار سے ہوتا ہے یعنی فرمان مصطفیٰ کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے ریسورسز جو ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے ہوتا ہے سنت کیا ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے کوئی چیز فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے وہ اصحاب کو بتائی صحابہ نے وہ آگے ذکر کی اس طرح انہوں نے اپنی اولادوں کو انہوں نے دوسرے تابعی کو تب تابعی ان کو یہ جو بیچ میں ایک چین آئی ہے نا یعنی آخری شخص جس نے اس کو کوٹ کیا نکل کیا وہاں سے لے کر اور جو پیچھے حضور حضور پاک تک جتنے بھی یہ بیچ میں افراد گئے نا ان کو سند بولتے ہیں حدیث کی اسطلاح میں یعنی یہ جو ہے نا وہ سند ہے کہ اس نے اس سے اس نے اس سے بیان کیا پھر اس طریقے سے آخر میں حضور نے کیا فرمایا وہ چیز بیان کی جاتی ہے تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے یہ جو بیچ میں چین ہوتی نا اس کی بنا پر حدیثوں کی کٹیگریتیں ہوتی ہیں کہ یہ صحیح کے درجے میں جائے گی یا ضعیف کے درجے میں جائے گی یا حسن کے سب سے پہلے اس کو آسان سمجھتے ہیں کہ اس کے درجے کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے احکامات جو ہیں وہ حدیث سے جب ثابت ہوتے ہیں بہت سارے استدلال ہوتے ہیں جو دلیل کے طور پر حدیث پیش کی جاتی ہے تو اس میں حدیث کے اندر ہی درجہ دیکھا جاتا ہے کہ کس حدیث سے کسی بھی چیز کے حرام ہونے کا حکم دیا جائے گا اور کس حدیث سے کسی بھی چیز کے فرض ہونے کا حکم دیا جائے گا تو یہ کہ کسی بھی حدیث کا حرام ہونے کا حکم یا فرض ہونے کا حکم یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے ان کی سندوں پر کہ کس طریقے سے مطلب اس کے اندر سند کی کیا قوت ہے اور کیا وہ حیثیت رکھتی ہے کس درجے کی حیثیت رکھتی ہے تو اس کے حساب سے ہی کسی بھی کام کو جو ہے وہ حرام یا کسی بھی کام کو فرض گیا جاتا ہے اس کا ایکزامپل آپ سمجھے حضور پاک نے بہت ساری چیزوں کو منع کیا اس منع کرنے کے باوجود بھی وہ چیزیں حرام نہیں ہوئیں مثلاً بہت ساری چیزیں منع کیا کہ جیسے یہ کام مت کرو لیکن اس منع میں حرام کا درجہ نہیں ہے کہ وہ کام گناہ ہے اور بہت سارے کام منع کیے وہ حرام تو دور وہ گناہ تک نہیں پہنچے یعنی ان کو منع تو کیا لیکن اس کے عمل کرنے میں گناہ نہیں ہے تو یہ کیوں ہے کہ حضور پاک نے منع بھی کیا لیکن اس کو پھر بھی گناہ نہیں ہے اگر بندہ اس کو کر بھی لے اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں اپنے دیکھی ہوں گی کہ حضور پاک نے اس کو کرنے کا حکم دیا لیکن وہ کرنا پھر بھی ضروری نہیں ہے یعنی کرنا اس کے فرض کے درجے میں نہیں آیا واجب کے درجے میں نہیں آیا حالانکہ حدیث کے الفاظ اس کے کرنے کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ یہ کام کیا جائے گا تو اس کی بینہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیثوں کی سند اور اس کے اقسام اور اس کے حکم کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا محدیسین فقہ اکرام اس پہ حکم ایک استضلال کرتے ہوں اس حدیث سے کہ اس کا جو حکم ہے وہ مستحب کے درجے کا ہے یا اس کا حکم واجب کے درجے کا ہے یا اس کا حکم فرض کے درجے کا ہے تو یہ سب حکم کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے کہ کون سی حدیث کس درجے میں جاتی ہے اسی لئے ان حدیثوں کی کیٹیگری بنائی گئی کہ یہ ضعیف ہے یہ حسن ہے خبر واحد ہے لیغیری ہے یا پھر صحیح ہے یہ سب اقسام محدیسین کی اس لیے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ اقسام بنی کیسے یعنی کیسے یہ چیز تے ہوئی کہ یہ حدیث صحیح ہے یا کوئی حدیث ضعیف ہے تو اس کی جو تے ہونے کا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سنت کے اعتبار سے یعنی بیچ میں روایت کرنے والے جو راوی ہیں ان کی چین کے اعتبار سے آپ خود اس چیز کو یعنی بہت چھوٹی کلپ ہوگی ہے اس میں مکمل تو میں تفصیل اور علم گفتو نہیں کر پاؤں گو لیکن آپ کو ایک نظریہ ضرور مل جائے گا کہ محدیسین نے علماء اکرام نے حدیثوں کی چھانبین کے اندر جو ہے کتنی زیادہ محنتیں کی ہوتی ہیں اور کتنی زیادہ اپنی اپنی عمریں صرف کر دی ہوتی ہیں صرف آپ تک نبی کا صحیح دین لانے کے لیے اور یہ کام صرف کئی کام نہیں بلکہ ایک پروفیشنل پورا فیلڈ ہے ایکزامپل کے طور پر جیسے ڈاکٹری ایک پورا فیلڈ ہے اس کے اندر ہر چیز کی تحقیق ہے یعنی انسانی باڈی کے اوپر ہر چیز کی تحقیق اور پوری پڑائی اسی دائرے کے اندر ہی اندر رہتی ہے اسی طریقے سے یہ جو محدیسین کی لائف ہوتی ہے یعنی حدیثوں کی اسطلاحات اور ان کو لکھنا اور یہ سارے معاملات یہ بھی ایک الگ سے پوری ایک چیپٹر نہیں ہوتا بلکہ پوری ایک فیلڈ ہوتی ہے جس کو پر آدمی آرام سے جو انہیں پی ایچ ڈی کر سکتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے ایک فیلڈ ہوتی ہے اب ایکزامپل کے طور پر کسی اس کو میں مثال کے طور پر دوں گا تاکہ آپ ایکزامپل سمجھ سکیں کہ اگر میں آپ سے کوئی چیز بیان کرتا ہوں کہ میں نے یہ چیز جو ہے اپنے والد سے سنی اور میرے والد نے اپنے والد سے سنی اور ان کے والد نے اپنے والد سے اور وہ آخری چیز ہو گئی اب یہ جو جتنی چین آرہی ہے سب کا ایک دوسرے سے سننا تو آپ کو یہ چیز سننے میں بھی لگے گا کہ ہاں یہ سچی بات ہو سکتی ہے کیونکہ اس شخص نے اپنے والد سے سنی ہوگی اس کے اندر کوئی دورائے والی بات نہیں ہے اور ان کے والد نے اپنے والد سے سنی ہوگی تو اس لیے اس کا ایک درجہ الگ ہو جائے گا لیکن اگر میں ایکزامپل کے طور پر یہ بیان کروں کہ میں نے یہ چیز آلہ حضرت سے سنی ہے اور آلہ حضرت نے یہ چیز اپنے استاد سے سنی ہے ان کے استاد نے اپنے استاد سے تو آلہ حضرت سے پہلے کہ جتنے بھی ان کے استاد ان کے استاد وہاں تک تو چین بلکل سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک دوسرے کے دور انہوں نے پایا ہے ایک دوسرے کا زمانہ پایا ہے ان کی موجودگی میں وہ تھے تو سنی ہوگی لیکن بیچ میں ایک جو پوائنٹ ڈاؤٹیبل آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ میرا آلہ حضرت سے سننا کہ میں نے یہ چیز ہوتا ہے کہ میرا یہ سننا کچھ نہ کچھ بندوں پر ڈاؤٹ آئے گا کہ ان کا یہ سننا وہاں تک ثابت ہے یا نہیں بس محدثین اسی سند کو جو ہے نا ویریفائیڈ کرتے ہیں تو ان کی پیشے نظر نا ہر ایک بیان کرنے والے کی سمجھ لیجی آپ کے پوری پوری جیو نہیں ہوتی ہے پوری پوری بائیگرفی ہوتی ہے کہ یہ جو بندہ بیان کر رہا ہے یہ کون ہے اس کے والد کو نے اس کا معاملات کیا تھے یہ کیسا انسان تھا یہ متقی تھا یہ نہیں تھا پھر اس نے اگلے سے بیان کہ تو وہ کون ہے اس کے والد اس کی سنت کیا رشتہ خاندان قبیلہ تھا اس کا آمال کیسے تھے کیا تھے یہ اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں جب ان سب پر تحقیق آتی ہے تو بیچ میں جو چیز گائب ہوتی ہے اب جیسے میرے یہ اگزامپل لے لیجیے گئے اگر میں بتا رہا ہوں جی میں نے آلہ حضرت سے سنا تو بیچ میں بہت فاصلہ ہو گیا سو سال کا تو یہاں پہ دو باتیں ہو سکتی ہیں یا تو میں یہ چیز جبرجستی قوم کے اندر لانا چاہتا ہوں مشہور کرنے کے لیے عام کرنے کے لیے کہ جی آلہ حضرت کا یہ فرمان ہے میں نے ان سے خود سنا ہے اور تاکہ لوگوں میں عام ہو جائے اور محدثین کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک چیز جو غلط حضور کے نام پر مشہور ہو رہی ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے یہ کیٹیگری ہوتی ہیں اب ظاہر ہے کہ ان کے سامنے اب یہ بات آئے گی تو آپ بھی یہ سوچیں گے کہ جب میری اور آلہ حضرت کے درمیان میں اتنا نمہ فاصلہ ہے تو میں یہ چیز ان سے ڈاریک نہیں سن سکتا تو پھر ایسے میں کیا کیا جائے گا وہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس عامال کو دیکھا جائے گا کہ میں نے کیا چیز بیان کی کیا اس سے ملتی جلتی حدیث یا اس بات سے ملتا جلتا کوئی اور کال کہیں اور دوسرے راوی سے ہے اگر وہ ہوتا ہے تو ویریفائیڈ ہو جاتا ہے کہ کال تو صحیح ہے یعنی جو چیز بتائی گئی ہے وہ تو صحیح ہے کیونکہ اسی دوسری حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نے دوسرے موقع پہ بھی یہ چیز بتائی تھی لیکن اس شخص کے بتانے میں جو بیچ میں سو سال کا فاصلہ آ رہا ہے یہ تھوڑا ڈاؤٹ پیدا کر رہا ہے تو اسی کو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ الگ الگ کیٹیگری میں رکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے امثال کے طور پر ضعیف ہے اب ضعیف کا مطلب کیا ہوگا کہ اس سے حرام کے احکام ثابت نہیں ہو سکتے آپ اس حدیث کی دلیل بنا کر کوئی کام حرام ثابت نہیں کر سکتے یا اگر اس میں کرنے کا حکم ہے تو آپ اس کی دلیل بنا کر کسی کام کو فرض نہیں کر سکتے کیونکہ بیچ میں یہ سو سال کا فاصلہ ہے اس میں دو باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ یا تو بیان کرنے والا راوی جو ہے نا وہ سچ نہیں بول رہا کہ میں نے اس سے سنا ان کے درمیان کا فاصلہ ہے دوسری بات یہ ہو سکتے ہیں یا تو بیان کرنے والا راوی بیچ کے راویوں کو کھا رہا ہے یعنی بیچ کے راویوں کو حضب کر رہا ہے وہ بیچ میں سے ان کو ہائیڈ کر رہا ہے سکип کر رہا ہے وہ ڈاریکٹ اپنا بیان کسی بڑے راوی سے جوڑ رہا ہے جبکہ ان کی بیج میں بہت فاصلہ ہے یعنی دیڑھ سو سال کا فاصلہ ہے ان کی عمر ہے دیڑھ سو سال ہوئی نہیں کیونکہ ان کے آگے جیو نہیں ہوتی محدیس ان کے آگے پوری کے ان کی وفات کب کی ہے ان کی پیدائش تو وہ ہر ایک کی وفات تک بھی خبر رکھتے ہیں کہ ان کی وفات اس سن کی ہے اور یہ بیان کرنے والا اس سن میں پیدائش ہے تو ان کے اور ان کے بیج میں تو بہت سارا فاصلہ ہی ہے دارے گنزہ بیان کری نہیں سکتا تو اسی طریقے سے وہ تحقیق اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کا بالکل صحیح دین صحیح فرامین آپ تک پہنچے اب رہی یہ بات کی چلیں بیج میں فاصلہ آیا کوئی ایسا جھول آیا جھول دوسرے طریقے کے ہو سکتے ہیں میں نے ایک فاصلے کا ایگزامپل دیا دوسرے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بیان کر رہا ہے اور اس کا جو ہے نا یعنی راویوں کے اندر اس کا خود کا معاملہ متقی ہونے کے درجے پہ نہیں ہے تو مہدیسین یہاں پہ بھی بہت زیادہ غور فکر کرتے ہیں کہ یہ شخص کی چین تو بلکل ٹھیک ہے کہ اس نے ان سے اس نے ان سے اس نے ان سے بین کے لیکن جو بیچ میں ایک تھرڑ پرسن ہے اس کے معاملے میں یہ چیز مشہور تھی کہ یہ بندہ جو ہے نہ جھونٹ بولتا تھا یا یہ بندہ جو ہے وہ آہ کھڑے ہو کے پیشاپ کرتا تھا یہ خلاف شرعہ اس کے بہت سارے کام ہیں تو وہ بھی مہدیسین اس کو بہت احتیاد کے ساتھ ایک ایک کی لائف دیکھتے ہوئے درجوں میں رکھتے ہیں کہ بیچ میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جو غیر متقی ہو تو وہ اس چیز پہ بھی نظر رکھتے ہیں نہ کی فقط یہی کہ چین پوری ہونی چاہیے تو حدیث صحیح ہو جائے گی تو وہ اس چیز پہ بھی نظر رکھتے ہیں کہ بیچ میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے بارے میں دوسرے وہاں کے لوگوں نے یعنی ایکزامپل کے طور میں بتا رہا ہوں کہ وہاں کہ لوگوں نے کہا کہ یہ شخص کبھی کبھی سچ نہیں بولتا جھوڑ بول جاتا ہے تو اس چیز کی بھی معاملہ کرتے ہیں یعنی نبی کا فرمان جو ہم تک آیا اس کے بیچ میں بیان کرنے والوں کی کیا پوزیشن ہے کیا حیثیت ہے یہی چیز ہوتی ہے جو حدیث کو اقسام کے اندر ڈیوائیڈ کرتی ہے اور اس کے درجے سے ہی پھر جو ہے آپ تک یہاں تک صحیح دین اور سنتیں حضور پاک کے اور دوسرے معاملات پہنچے ہیں کیونکہ محدثین نے اس پر بہت بہت محنتیں کی ہوتی ہیں پوری پوری زندگی آپ سمجھے گے لگا دی ہوتی ہے پوری پوری لائف ان کی اسی کام میں تحقیق میں صرف ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں اصل میں تحقیق آج کل تو لوگوں نے تقلید کے نام کو بھی تحقیق جو اے نا دے دیا جیسے کہ وہاں بھی ہوتے ہیں گوگل کو پر سرچ کرا جی فلاں حدیث یہ یہ ہے یہ حدیث صحیح ہے میں نے تحقیق کی ہے حالکہ اس نے تقلید کی ہوتی ہے گوگل کی تحقیق اس کو نہیں کہتے کہ آپ نے بنی بنائی کہیں سے گوگل سرچ مارا حدیث مل گئی تحقیق ہو گئی حدیث ہوتی اس تحقیق کی سند کے اوپر پورا پورا کام کرنا اور محنت کرنا اس کے بعد محدثین نے علماء نے کیا کرا ان حدیثوں کو جو ضعیف تھی الگ بھی نکالا یہ بھی محنتیں کی اور باقی صحیح اور دوسری حسن کیٹیگری کے حدیثیں الگ نکالیں اب یہ جب کیٹیگری بغیرہ بن جاتی ہیں اب ضعیف حدیث اگزامبل کے طور پر الگ آ گئی کہ ہم نے ضعیف حدیث نکالی یعنی اس سے کوئی حرام کا احکام ثابت نہیں ہوگا فرض کا ثابت نہیں ہوگا اس میں کوئی بیچ میں چین میں روایت کرنے والوں میں کچھ گڑھ بڑھ تھی گڑھ بڑھ فاصلے کے اعتبار سے ہو سکتی ہے ان کے خود کے متقی ہونے کے اعتبار سے ہو سکتی ہے یا پھر فلاں کے فلاں ملک میں نہ جانے کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر میں یہاں دلی میں رہتا اور میں کہتا ہوں کہ جی میں نے لندن میں نہ وکٹوریا سے یہ چیز جینا خود سنی ہے ان کے محل میں بیٹھ کے اب بات یہ ہوتی ہے کہ جانتے ہیں کہ میں کبھی زندگی میں لندن نہیں گیا تو میں نے یہ بات کیسا سننی ہوگی تو یہاں بھی تھوڑا سا معاملہ اٹھ پٹھا سننے میں لگے گا تو یہی چیز ہوتی ہے کہ فلاں نے فلاں کوئی ایک ملک شام سے یا کہیں مصر سے وہ کبھی عرب آیا بھی نہیں کوئی شخص اور وہ بیان کرتا ہے جی میں نے فاروق آزم سے یہ چیز سنی انہوں نے حضور سے سنی اب کیونکہ فاصلہ بہت کام ہے حضور سے فاروق آزم کا تو لگ رہا ہے کہ بلکل سنی ہوگی لیکن فاروق آزم سے تو تھرڈ پرسن کا ہے اس پرسن کے ساتھ اس نے یہ بات ڈائریک اگر اس بندے نے بیان کی تو اس کے اندر تحقیق کی جاتی ہے کہ اس نے کیسے یہ چیز بیان کر دی اگر اس نے بیچ میں اور بھی لوگ تھے تو ان کو کیوں خواہب کرا کہ بھئی اس نے ڈائریک کہا گئے میں نے فاروق آزم سے سنائے جبکہ اس کا مصر سے عرب جانا کبھی ثابت بھی نہیں ہے یہ وندہ مصر میں ہی پیدا ہوا اور وہی پر وفات ہو گئی تا عمر مصر رہا لیکن یہ پھر بھی کہتا ہے میں نے فاروق آزم سے سنی جو کہ دوسرے ملک کے ہیں تو محدثین اس پر بھی غور و فکر کرتے ہیں تو آپ اس میری ایگزامپل سے صرف چند مثالیں کہ جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیثوں کی کتابیں یا حدیث جو آپ تک پہنچیں ہیں محدثین کے ذریعے سے اس کے اندر ہمارے علماء کی محدثین کی کتنی محنت ہوتی ہے اور کتنے کتنے انہوں نے اپنے وقت دیا ہوتا ہے کتنے ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ دین کے اندر بدعت پیدا نہ ہو دین کے اندر کوئی غلط چیز پیدا نہ ہو اور اصل میں جو ہے نا عالم کہلانے والے حقدار حقیقت میں یہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اصل مائنوں میں جو ہے نا محنت کی ہوتی ہے آج کل تو دور ٹیکنولوجی کا ہے کوئی بھی چیز ہوگی گوگل مارو اور لوگوں بیان کر دو جی وہ رفادین ضروری ہے بخاری میں لکھا ہے رفادین کیوں میں نے تحقیق کی ہے یعنی میں نے ریسرچ کی ہے وہ بندہ اتنا بے شرم نمک حرام ہے جو بولتا ہے جی رفادین فرض اور میں نے تحقیق کی ہے حالانکہ اس نے تقلید کی ہوتی ہے تحقیق نہیں کی ہوتی تحقیق ہوتی کیا اس کو تو اس کی خبر بھی نہیں ہے کہ تحقیق ہے گوگل سرچ مارا اور ہو گئی تحقیق ختم یعنی کسی بھی فیلڈ پہ کوئی ریسرچ کرنا آپ سائنٹیفک ریسرچ ہی لے لیں تو بھی آپ کو معلوم چلے گا کہ سال اور سال ریسرچ چلتی ہے تب جا کہ کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ہم نے اس پہ پانچ سال ریسرچ کی اصل میں تحقیق ریسرچ وہ ہی ہوتی ہے نا یہ تھوڑی نا کہ گوگل مارا اور رفادین جی بخاری میں لکھا ہم نے تحقیق کی ہے تو یہ جو ہے نا اصل میں گوگل کے مقلد ہی ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ حدیثوں کی کیٹیگری بنانے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز حضور نے کہا ہے وہ ڈارک بندہ کوئی فرض نہ کہے کوئی بھی چیز حضور نے منع کر دیا تو ڈارک اس کو حرام نہ کہیں تو اس کے اندر گنجائشیں نکلتی ہیں یہ سب کس میں ہوتی ہیں اب مثال کے طور پر کوئی حدیث ضعیف ہے اس کا حدیث ہے لیکن اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ ایسی پوزیٹیو بات ہے وہ ایسی مستحب بات ہے کہ جس کو کرنے میں حرج نہیں ہوتا تو اگر اس کو لوگ کریں گے تو بھی اگر وہ مستحب بھی ہے تو اس پہ جو ہے نا سواب ملے گا اب کیوں ضعیف ہے کیونکہ وہی چین والا معاملہ کے وہاں کچھ نہ کچھ معاملہ ہے لیکن جو چیز بیان کی گئی وہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہے اب جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اس کو ویریفائیڈ کیسے کیا جاتا اس کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ حضور پاک سے کوئی شخص بیان کر رہا ہے اور اس نے یہ کہا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ پانی کو نہ بیٹھ کے پیو لیکن اس نے اپنے سے ڈاریک بیان کیا بڑے صحابی تک اور بیچ کا فاصلہ صحابیوں کا غائب کر دیا اب محدیسین حدیث کو نظر میں رکھیں گے کہ اس بندے نے بیان کیا پانی بیٹھ کے پیو لیکن بیچ میں ہالانکہ یہ فرماں صحیح ہے یا نہیں اس کو ہولڈ رکھا اب دوسری حدیثوں پر محدیسین نظر کرتے ہیں کہ کسی اور راوی سے یہ چیز ہوتی ہے ایکزامپل کے طور پر حضرت علی نے کہا کہ ہاں مجھے حضور نے بتایا ہے کہ پانی بیٹھ کے پیو تو اس کا مطلب چو یہ حکم بتا رہا تھا تھرڑ پرسن اگرچہ راوی گائب کر رہا تھا بیچ میں سے لیکن اس کا حکم صحیح ہو گیا ہے اس کو ویریفائیڈ کس نے کرا حضرت علی کی دوسری حدیث نے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو دوسری حدیث جو ہے نا تقویت دے دیتی ہے یعنی سپورٹ دے دیتی ہے بیک اپ دے دیتی کہ یہ بلکل ٹھیک فرمان ہے اب سنت کے اعتبار سے اب اس کو ضعیف کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے فرمان ٹھیک ہے پانی بیٹھ کے پینے چاہیے اس کے اندر جو تیکی کی پوائنٹ ہے وہ بھی بلکل درست ہے کہ بیٹھ کے پیو اب دوسری والی حدیث جو ہے نا اس کے سپورٹ میں لاکر اس کو امپورٹنٹ دی جا سکتی ہے کہ ہاں یہ حدیث جھوٹی نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ جھوٹی حدیث نہیں کہہ سکتے اگرچہ آپ اس کو ضعیف کہہ دیں اور یہ پانی کی مثال میں نے فقط ایک زمپل کے طور پر دی ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کو ضعیف کہہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر بند اس پر عمل کر لے گا تو ٹھیک ہے تو ضعیف حدیث کے اندر جتنی بھی حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں اگر اس کے اندر کوئی کام ایسا ہے کہ وہ اگر قوم کرے گی ثواب کی نیت سے اور قوم اس پر کرنے پر راضی ہے تو ابھی اس کی کیٹیگری کبھی کبھی تبدیل ہو جاتی ہے ایگزامپل کے طور پر کوئی حدیث ضعیف ہے اور اس کے اندر جو عمل بتایا گیا ہے وہ عمل جو ہے نا ضعیف کے درجے گا ہے لیکن وہ عمل اور حدیث امت کے اندر اتنی مشہور ہو گئی اتنی مشہور ہو گئی کہ سب نے اس پر عمل کرنا جو اینا شروع کر آیا ہے ایک مدت سے لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں جب ایک مدت سے لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو لوگوں کے یعنی مسلمانوں کے اس میں عوام اور خاص دونئی شامل ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے عمل کرنے کی بنا پر بھی اس حدیث کو جو اینا ضعیف کی کیٹیگری سے نکال کر آگے کی اونچے درجے کی کیٹیگری میں رکھ دیا جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو بہت سارے حدیث سے ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہوتی ضعیف ہیں لیکن کسرت سے عمل کرنے کی بنا پر اب اس کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا اس کے عمل سے روکا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ نہیں رکیں اس کا اگزامپل سمجھے انگوٹے چومنے والی حدیث لے لیں کہ حضور پاک کے نام پر انگوٹا چومنا لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس حدیثوں کو دوسری اور جو انہیں روایتوں سے سپورٹ ملتی ہے کہ ہاں حضور کے نام پر انگوٹے چومنے کا معاملہ جیسے صدی کے اکبر کا ہے کہ انہوں نے چومے لیکن حدیث ضعیف ہے کہ انہوں نے چومے راوی نے بیان کیا بیچ میں سند میں کچھ گڑ بڑے لیکن اب فیل کیسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک محبت کے درجے کا معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی فرض بھی نہیں کہتا اور اس کو کوئی حرام بھی نہیں سمجھتا بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کم عقل جو ہوتے ہیں وہ حرام سمجھتے ہوں گے لیکن اب اس کو کوئی فرض بھی نہیں کہتا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو کام ضعیف حدیث سے نکل کر آ رہا ہے کام کیسا ہے کرنے میں شریعت کے خلاف ہے یا نہیں اگزامپل کے طور پر حضور کے نام پر انگوڑے چومنے تو بظائر اس میں کوئی خرابی نہیں لگ رہی تو اس پر عمل کرنے کی اجازت ہو جائے گی یعنی اگرچہ ضعیف حدیث ہے لیکن عمل کی اجازت ہو جائے گی اب لوگوں کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے حدیث ضعیف ہے اس پر عمل کیوں کریں تو ضعیف کا مطلب ناجائز نہیں ہوتا اور ضعیف کا مطلب حدیث جھوٹی بھی نہیں ہوتی ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس سے ٹھیک ہے اس کو فرض کا درجہ نہ دیں اس کام کو واجب کا درجہ نہ دیں لیکن کم از کم جائز اور مستحب کا درجہ ضرور دیا جا سکتا ہے اب کیونکہ اس امت کا جو ہے نا عمل ہے اور کافی عرصے سے ہے کوئی ابھی نیا عمل نہیں ہے کافی عرصے سے ہے کہ حضور پاک کے نام پر انگوٹوں کو چومنا تو اب اس ضعیف حدیث کو جو ہے نا قوت بکشی وہ کس نے بکشی وہ بکشی اس قائدے نے کہ جو کام مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک وطالہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے یعنی کوئی ایسا کام کہ جس کو مسلمان اچھا تصور کر کے کریں تمام مسلمان اکثریت اس میں سے اچھا تصور کر کے کریں تو وہ اللہ تبارک وطالہ کے نزدیک کام پسندیدہ ہوتا ہے وہ ناجائز گناہ یہ بدت والا نہیں ہو سکتا یا قائدہ کوئی اب کا بنائے ہوا میرا اپنا نہیں ہے دار والعلوم دیوبند جائیں وہاں ایک دفعہ پتا کر لیں تو ان لوگوں کو بھی معلوم چل جائے گا کہ یہ واقعی ایک فرنمنٹل رول ہے اسلام کا کہ کوئی کام جو مسلمان جس کو اچھا سمجھ گئے کریں اللہ تعالی کے نزدیک وہ اچھا عمل ہوتا ہے اب کیونکہ حضور پاک نے فرمایا نا کہ میری امت جو ہے گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ناجائز اور غلط کام اور ساری امت علماء اور سب اس کے اوپر کرنا شروع کر دے ایسا نہیں ہو سکتا یعنی اگر کسی کام پہ وہ جمع ہوں گے تو وہ کام غلط نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے وہ کام جو ہے وہ اچھا ہوگا اب قوم کا اس ضعیف حدیث پہ انگوڑے چومنے پر یہ عمل ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کام ناجائز ہے دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کا ضعیف ہونا یا حدیث کا غریب ہونا خبر واحد ہونا وغیرہ وغیرہ یہ اصل میں نبی کے فرمان پر دلالت نہیں کرتا کہ حضور کا فرمان ضعیف ہے ایسا نہیں ہوتا یہ جو حضور کا فرمان تو حق رہتا ہے لیکن بیان کرنے والوں کے معاملات پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حدیث ضعیف کیوں کہا جاتا ہے حدیث تو صحیح لیکن بیان کرنے کا معاملہ جو ہے نا کہ ان پہ اعتوار کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ چیز دیکھی جاتی ہے اب اس کے ایک ایک اگزامپل سمجھیں کہ ضعیف حدیث پہ کب جیسے کہ عمل نہیں کیا جائے گا ایکزامپل کے طور پہ کوئی شخص ایسا کام بتاتا ہے کہ بھئی میں نے فلان سے سنا میں نے فلان سے کہ انہوں نے حضور سے سنا حضور نے فرمایا کہ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لیا کرو ایکزامپل کے طور پہ کہ اگر آپ سفر پہ ہو تو بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو اب دیکھا ہی جائے گا کہ جو راوی بیان کر رہا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سفر پہ بغیر وضوغ نماز پڑھ لیا کرو اور بیچ میں سند میں کچھ گڑھ بڑھ بھی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو متقی نہیں ہیں بیچ میں کچھ لوگ غائب بھی ہیں بیان کرنے والے فاصلہ بھی لمبا آ رہا ہے تو ایسے میں کیا اس بیان کو امت پہ اوپر جو ہے نا عمل کی ترگیب نہیں دی جائے گی اب اس کو ضعیف کی کیٹیگی میں رکھیں ہیں اس کو جھوٹا ہونے کی کیٹیگی میں رکھیں یہ چیز بعد میں ڈپینڈ ہوگی لیکن فلال اس کو ہولڈ رکھا جائے گا اب دیکھا جائے گا کہ دوسری حدیثوں میں اس تعلق سے کیا حکم ہے اگر کوئی دوسری اچھی سند کے ساتھ پرفیکٹ سند کے ساتھ کوئی ایسے مل جاتی ہے کہ حضور نے سفر میں وضوغ بھی کیا نماز کے لئے اور حکم بھی دیا تو آپ کیا سکتے ہو کہ اب اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگرچہ بندہ سچ بول رہا ہوں لیکن بیچ میں کافی ایک تو ضعیف ہونے کی درار اور دوسری سچی ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے بھی کیونکہ دوسری حدیث تو ہمیں بتا رہی ہیں کہ وضوغ کیا جائے گا نماز سے پہلے اور وضوغ کی فرضیت بتا رہی ہے سفر پہ حضور کا وضوغ کے لئے حکم دینا خود وضوغ فرمانا یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ حضور کا یہ فرمان کہ سفر پہ وضوغ مت کرو اس پر عمل نہیں ہوگا تو اب ایسی وہ حدیث ہوتی ہیں کہ جن پہ علماء جو انا عمل کرنے سے منع کرتے ہیں بہت ساری کہ بھئی یہ حدیث ضعیف اس کو چھوڑا جا سکتا ہے یا حدیث اگر ضعیف نہیں ہوتی تو پھر اس کو حدیث کہنے غلط ہے یعنی کوئی ایسا فرمان نبی کا کہ جو واقعی نبی نے بیان نہ کیا ہو لیکن لوگوں نے کہا ہو کہ یہ نبی کا فرمان ہے تو اس کو اصل میں تو جھوٹ کہتے ہیں تو اس کو آپ حدیث نہیں کہہ سکتے اور جو حدیث ضعیف ہوتی ہے وہ واقعی حدیث ہوتی ہیں وہ جھوٹ نہیں ہوتا اور ضعیف حدیث پر جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ عمل جائز ہو جیسے انگوٹے چومنے کا اسی طریقے سے آہ مرہوم کو کلمے بخشنے کا کہ بھئی اتنے لاکھ کلمے اگر بخشیں گے تو اس کی جو ہے نا مغفرت ہو جائے گی اس تعلق سے بھی لوگ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس میں عمل کی طریب کیا دی جا رہی ہے کہ عیسال صواب کیا جا رہا ہے اتنے لاکھ کلمے اگر آپ پڑھ کے مرہوم کو بخشیں گے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی اب عیسال صواب کی دوسری حدیث سے بھی موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کلمہ پڑھ گی اس صواب کیا جائے گا تو یہ غلط نہیں ہے اب اگرچہ حدیث ضعیف ہو لیکن اگر اس پر قوم عمل کرے اور کرتی آتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے کہ بھئی حدیث ضعیف کیونکہ دوسری حدیث اس کے اوپر اس کو سپورٹ کر رہی ہے کہ عیسال صواب مرہوم کو کرنا ان کو نفع پہنچانا ان کے لیے نیک عمل کر کے ان کو صواب بخشنا یہ سب کام جائز ہیں اب یہ کام جائز ہے تو پھر یہ حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اس کام کو یعنی سوالہ کلمے پڑھ کے مرہوم کو بخشا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مغفرت کرے گا اس کے لیے آسان ہی کرے گا تو یہ سب چیزوں پر عمل کیا جا سکتا ہے تو بس یہ ہی ہے کہ حدیثوں کی کیٹیگری بنانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ دین میں فساد پیدا نہ ہو یہ محدثین کی اسطلاح حالانکہ عوام کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو علماء نے حکم کرنے کا عوام کو عامل کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کرے جس سے منع کیا اس کو نہ کرے لیکن یہ کیٹیگری اس طرح ہوتی ہیں اور ان کی لائف اور پورے پورے ان کی زندگی اور ان کی محنت جو ہوتی ہے اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایک پرسن کے اوپر کتنی کتنی وہ لوگ ریسٹرچ اور تحقیق کرتے ہیں اور اس کی ویریفیکیشن کے لیے ایک دوسرے ملک تک بھی ان لوگوں کو جانا پڑتا ہے سفر بھی کرنے پڑتے ہیں محدثین کو اور پہلے کے سفر کیسے اونٹ پر ہوا کرتے تھے یعنی گروپ وائز کافلے وائز ہوا کرتے تھے اس کے لیے یہ بھی بیٹ کرنا پڑتا تھا کہ فلا ملک میں کافلہ کب جا رہا ہے جب وہ جاتا تھا تو ان کے ساتھ جانا پڑتا تھا کوئی بندہ ایسا بھی نہیں کہ اکیلا اٹھائے اور اونٹ اٹھا کے اور چل دے سفر کے اوپر دوسرے دیش میں تو ایسا بھی آسان نہیں ہوتا تھا تو یہ سب ان کے محنتیں ہوتی ہیں جس کو آج جو ہیں غیر مقلد سرے سے نکارتے ہیں کوئی بھی حدیث پیش کریں گے تو سب سے پہلے تو وہ یہ دلیل میں لاتے ہیں اگر کسی کو بتایا جائے کہ عمل وہ ایسا ہے نماز میں نیت یہاں باننی ہے تو کہتے ہیں صحیح حدیث لاؤ صحیح حدیث لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محدیثین کی تقلید کر رہے ہیں کیونکہ صحیح حدیث نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین مکمل ہی نہیں ہوگا صحیح حدیث پہ دین مکمل ہے اگر بالفرض ایسا کوئی سوال کرتا ہے پہلی بات تو کہ بھئی کسی بھی معاملے میں کہ صحیح حدیث سے کہاں ثابت ہے تو آپ اس سے کروز کوشن کر سکتے ہو کہ کوئی کام صحیح حدیث سے ہی ثابت ہوگا یہ کہاں لکھا ہوا ہے یعنی صحابہ سے کہ یہ ثابت ہے کہ حضور کا فرمان سنتے تھے تو صحیح ہے ضعیف ہے حسن ہے ایسا تو نہیں کہتے تھے وہ یہ تو محدیثین نے بعد میں تاکہ قوم جو ہے گمرائی سے بچے مسلمانوں میں صحیح پیغام جائے انہوں نے اس کی تحقیق اور ریسرچ کیٹیگری ڈیوائیڈ کی کہ بھئی آگے چل کے محول خراب ہوگا ہر آدمی اپنی اکل سے جو ہے نبی کا فرمان بول دے گا نبی نے ایسا فرمایا آئیے کرو نبی نے منع کر دیا وہ گروہ تحقیق کون کرے گا ریسرچ کون کرے گا تو اسی لئے اللہ تعالیٰ کی ان کو جو ہے نا صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بخشی کہ انہوں نے دین کے اندر فساد آگے پیدا نہ ہو اتنی محنت والے کام آپ کو کر کر آکے دے دیئے اس لئے میں اکثر بولتا ہوں کہ غیر مکلد نمک حرام اسی لئے ہیں کیونکہ ان تک یہ جو محنت والے کام آئے نا ان کو فری میں بیٹھ کے مل گئی ہے ساری کتاب حدیث کی تو یہ اپنا آپ کو بہت بڑے علامہ سمجھ گئے حالانکہ اصل میں نمک حرام لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان تک پہنچائی ان کا بھی شکر ادا نہیں کرتے کہ محدثین کی محنت اور ان کے جو یہ کارنامے ہیں کہ آپ تک صحیح دین پہنچا حالانکہ مسلمانوں کو ضرور ہی ہے کہ ہر نماز کے اندر تمام معاملات پہنچا ہے لیکن کچھ لوگوں کو یادت ہے کہ بھئی یہ چیز صحیح نہیں ہے حدیث نہیں ہے اور ان کے پاس دلیل کچھ نہیں ہوتی یہ فقط تقلید ہوتی ہے یعنی وہ لوگ کے جو تقلید کو حرام بول رہے ہوتے ہیں کہ تقلید مت کرو وہ خود محدثین کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے حدیث ضعیف ہے کیونکہ یہ تقلید ہی کہتے ہیں اس کو کسی نے آپ کو بتایا یہ صحیح نہیں ہے آپ نے بھی مان لیا صحیح نہیں ہے کسی حدیث کو آپ محدثین کی تقلید ہے کیونکہ میری اس پہ کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ صحیح اصل میں محدثین نے ریسرچ کری میں نے اس کی پیروی کر لی تو اس پیروی کرنے کو تقلید کہتے ہیں اتنے غیر مقلط جو تقلید کو حرام بولتے ہیں وہ سب تقلید کرتے ہیں گوگل کی تقلید کرتے ہیں محدثین کی تقلید کرتے ہیں اور آئمہ کی بھی تقلید کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ تقلید کے شرک ہونے کا فتوہ جہے نا وہ دیتے ہیں تو یہ حدیث کی اسطلاح تھی تھوٹا کرامتہ ویڈیو تھوڑی بڑی ہو گئی ہے اور تقلید کو اپر آپ کو سیپریٹ ویڈیو دیکھنی ہو تو وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ یوڈوب کے اوپر سرج کریں سکندر وارسی about تقلید تو آپ کو تقلید کو اوپر ویڈیو ملے گی کہ کیوں تقلید ضروری ہے کیوں کرنی چاہیے کیوں اپنی اکل سے قرآن حدیث خود نہیں پڑھنا چاہیے اور کیوں قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے جس سے لوگ بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں یعنی یہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں کیسے ہوتے ہیں گمراہ تو آپ اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے نا اس ویڈیو کے اندر سن سکتے ہیں مرے بازی رہا سکتا رہا سکتا رہا سکتا رہا سکتا رہاں جلے لکھ کرو سکتا رہا سکتا رہا سکتا رہا سکتا رہا پتھر دے ہسن لالے پورنبار بنایا موسیقا موسیقا